ہائے ہلو دوستو گوڈ مارننگ ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ تو دوستو آج ساف سفائے ہو رہے ہیں اور آج جو چٹے وغیر ساف کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں آپ کو تو دوستو ابھی ہم تلو دھی میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم ہم نے پنجرہ بنانے کیلئے ڈالا ہے اور یہ بس جا رہے ہیں اپنا چندرپور جلا اور یہ دیکھو دوستو نیا نیا سائیکلہ ہے بڑی بھی سائیکل ہے چھوٹے بھی سائیکل ہے اور ہمارے صدر صاحب بات کرنے کے لئے گئے ہیں لیکن وہ ٹھون میں بہت بیزی بتا رہے ہیں ہم اس دکان میں ہم اس دکان میں پنجرے کے لئے آئے دوستو تو فائنلی ہم اسٹیشن پہنچ چکے ہیں اور ابھی فاٹا گر چکے ہیں تو ہم یہی پہ اتر چکے ہیں اور یہاں پر پٹرے سے ہم جا رہے ہیں اسٹیشن اور یہ دیکھیں دوستو یہ ہے پہنچ چکے ہیں اسٹیشن تلو دی روڈ اور یہاں اسٹیشن میں پہنچ چکے ہیں اور پٹرے سے آنا پڑا اور یہاں پر بہت پٹکیڈوگرے پھر کھلنے کا ہے وہ بورے کا ٹائم ہے ابھی تو یہاں پر سب لوگ انتظار کر رہے ہیں دوستو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم سب لوگ بیٹھے دوستو ٹرین کا انتظار کرتے ہوئے ابھی ٹرین آنے والی ہے دو گاڑی گزر چکے دوستو یہ گاڑی آنے والی ہے ابھی مال گاڑی چندرپور کے لیے یہ دیکھو یہ سب ہم پڑتبکڑ کے لیے جا رہے ہیں تو سب لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ دوستو سامنے اوپر جانے والی اڑان پول بند رہے ہیں تو ہم آپ سب کو دکھاتے ہیں کیسی لگے بتائیے گا ضرور کمنٹ میں ابھی دوستو ٹکٹ گھر چالو ہو چکا ہے کیونکہ پرین سندہ وائی کے قریب آ چکے ہیں دوستو ہم ٹکٹ لینے کے لیے آئے ہیں اور یہ سب جتنے پیچھے ہمارے ہیں وہ سب ٹکٹ لینے والے ہیں تو یہ ٹکٹ گھر ہے دوستو ٹکٹ وغیرہ لے لیتے ہیں یک جھن کا بس روپے ہے دوستو تو یہ گاڑ میگا بس روپے کے ساف سے ٹکٹ خرید لیتے ہیں تو ابھی ہم اسٹیشن میں بسکٹ وغیرے کھانے کے لیے آئے ہیں لیکن مونگڈال کھانے کے لیے آئے تھے مونگڈال نہیں تھی تو دوستو مونگڈال وغیرے کھانے آئے تھے لیکن مونگڈال نہیں ہے تو ابھی کیا کریں گے ابھی نکل رہے ہم پڑتاب گھرکا کے لیے آئے ہم لوگ پڑتاب گھر کے لیے آئے ابھی ٹرین وغیرے آنے کے دوستو کم سے کم تین گھنٹا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر اور ابھی چندرپور چندرپور کے لیے ٹرین آ رہی ہیں لیکن ارجونی کے لیے آنے کی ہے ٹھیک ہے چلو دیکھو دوستو اس طریقے سے لوگ ہے یہاں کا اسٹیشن کا یہ دوستو یہ اسٹیشن تلوڈی روڈ کا تلوڈی روڈ ہے اسٹیشن دوستو اس کو بھالا پر روڈ بولتے ہیں بھالا پر اسٹیشن لیکن وہ تلوڈی میں آتا ہے اور یہاں کا اس طریقے سے لوگ ہے تو فائنلی دوستو ہماری ٹرین آ چکے ہیں اس ٹرین میں ہم جانے والے دوستو گوندیا ٹرین ہیں دوستو بلدارشا سے گوندیا کے لیے آئے ہیں اور ہم ٹرین میں چڑھ چکے دوستو کٹکٹو کر آپ کے سامنے خرج لئے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے بیٹھ ہوئے ہیں سب لوگ یہ دیکھیں ہیں نیازے ہمت پانی کی بٹل پار رہے ہیں ٹرین میں بیٹھ چکے دوستو اور ڈبیپورے کھالی ہے سٹیشن اگرے مل چکے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہاں کہاں کون بیٹھا ہوا ہے یہ سب دوستو ہمارے ہمارے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں اور یہ سب مل کر ہم پڑھتا بڑھ جا رہے ہیں سب لوگ یہ دیکھیں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کھالی کھالی سٹ مل چکے ہیں دوستو انہیں تو کھالی سٹ ملتی نہیں ہیں اور یہ چندربور سے اپنا بل لرشا سے آئے ہوئے ہیں سب کو سٹی مل چکی ہیں یہ ہمارے عرباز بھائی عرباز بھائی وغیر یہ عرباز بھائی سب لوگ ساتھ میں دوستو کس طریقے سے دوستو آپ سب کو آپ کے طرف پرنٹ کیسے رہے تھے کہ میں میں ضرور بتائیں اور بھیڑ سارا پیار دیں اور سپورٹ کریں دوستو ابھی ہم آ چکے ہیں آرجونی اور اسٹیشن میں اتر چکے ہیں دوستو ہم لوگ ہم بیٹھے تے تلو دی سے اور آرجونی پہنچ چکے ہیں اپری پہنچ چکے ہیں نے کھلا گے پرستہ پڑھ کے لئے بس سے دیکھیں دوستو کیا ملتا ہے اگر یہاں پر کھانا اور کھانا ہوں گا تو کھانے گے یہ دوستو عرض ہماری پہنچ چکے ہیں اور عرضو کے ایری ایری بہت دونے رہے ہم ہمارے سابیر بھائی سابیر بھائی نے ہمارے چنا لیے دوستو چنا کھائیں گے بولتے بولتے کھاتے کھاتے جائیں گے ہمارے محفل ہمارے بسٹاپ پر ہے ابھی ہمارے بسٹاپ دھون رہے ہم کہاں سے بس ملتے پتہ نہیں کہاں سے ملتی جی آگے سی ملتی بولتے یہ دیکھو دوستو جارے اب لنبا سفر بہت پیدل جانا پڑتا دوستو آستک میں تو پیدل آیا نہیں دیکھو یہ سا لوگ ہے کہاں سے بہت کھانے پڑتا دوستو ابھیدل آیا نہیں لگے رہے ملتے ہیں دھونتے دھونتے فائنلی بسٹاپ مل چکایا اور ہم بیا بسٹاپ کے آ چکے ہیں یہ دیکھو بسٹاپ ابھی بسٹاپ پر بیٹھیں گے بسٹاپ کے باس دھون رہے ہم دوستو پرٹاپگڑ کے لیے ابھی پرٹاپگڑ کے سر سے پچھیں گے پرٹاپگڑ پرٹاپگڑ دو نمبر پرٹاپگڑ تو دوستو ہم فائنلی بس پر بائٹ چکے ہیں اور یہ ٹکٹ ہوگئے نکال لیا ہے اور یہ دیکھو ٹکٹ نکالا چالو ہے یہ دیکھو پوری بس بھر چکے دوستو پرتاب گڑ کے لیے سب جا رہے ہیں آج پرتاب گڑ اور یاترہ کے لیے جا رہے ہیں یہاں پر فاٹک گر چکے ہیں اور یہاں پر پولیا کا کام چالو ہے اور یہ دیکھو دوستو بہت بڑا پولیا خودے جا رہا ہے پتہ نہیں کیا وہاں سے پولیا بنے گا دوستو اس طرقے سے کام ہو رہا ہے دوستو پہنچکے ہم پڑتا پڑ بس پکر سے ہوتر چکے ہیں ابھی جا رہے ہیں اپنے ٹھکانے پر اور ٹھکانہ کہاں ہیں ابھی بتائیں گے ہم آپ کو کیونکہ میرے کو نہیں معلوم خود سے تو میں بتاؤں گا کیسا آپ کو پڑتاپ گر میں نانا بہو پٹولے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کی بہت سویدہ ہے اور یہاں پڑتاپ گر میں آج کے دن عرصہ ہے تو نانا بہو پٹولے آج چدر چڑھانے کے لئے آئے ہیں اور ان کو امرجنسی میں ممبئی جانا ہے اس کے وجہ سے انہوں نے خود ہی کہا کہ آج ہم کو ممبئی جانا ہے جل سے جل تو جتنے بھی جلدے ہو سکے چدر وغیرے لائیے اور ہم چدر وغیرے چڑھا دیتے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی مسافر ہیں سب نانا بہو پٹولے سے ملے ہیں اور ملنے کے بعد ان کے ساتھ درگاہ میں گئے اور درگاہ میں جانے کے بعد وہاں پر ان کے ساتھ کچھ گفتگو کی ایک گفتگو کرنے کے بعد وہ ہم سب سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنے پڑتاپ گر درگاہ میں آئے اور نانا بہو کے طرف سے جو کچھ بھی سویدہ ہوتی ہے وہ سب مدد کرتے ہیں نانا بہو پٹولے کو سب اچھی طریقے سے نانا بہو پٹولے سب کو اچھی طریقے سے مانتے ہیں سب کو اچھی طریقے سے مانتے ہیں اور یک جسے دیکھتے ہیں تو نانا بہو پٹولے کے لیے آپ لوگ کیا بولنا چاہیں گے دیکھو یہاں پر سب لوگ نانا بہو پٹولے سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہاں پر سب لوگ نانا بہو پٹولے کو دیکھ رہے ہیں اور باتچت کر رہے ہیں ہاں نارا لگا تو دوستو آپ سب کو ویڈیو کیسا لگا تو بتائیے گا جھرور نانا بھاو پٹولے پڑتابگڑ میں آئے ہوئے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ چینل کو شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اور سپورٹ بہت کریں دوستو سپورٹ کی بہت ضرورت ہے